مخملی آواز ادھاس جی ہمارے ساتھ ہیں بہت دنیواد پنکج جی موشکار سعید بھائی بہت خوشی یواغ گزلکار پترکار پروڈیوسر ڈیریکٹر کوئی حرفن مولا اور میرے دوست آلوک شواستہ بہت دنیواد آلوک پنکج جی یہ ان کے شبد آپ کی مخملی آواز آپ کے سرطال جگل بندی جو ہوئی تو کیسے بنی خوابوں کی یہ کہانی سر میں سر میں ٹھیک ہے جی تم سوچ رہے ہو بس بادل کی اڑانوں تک میری تو نگاہیں ہیں سورج کے ٹھیکانوں تک سورج کے ٹھیکانوں تک بہت ہی خوبصورت آلوک یہ بتائیے کہ یہ ایک انوٹھا پریوگ ہے پہلی بار ہو رہا ہے سنگل ٹریک لیکن جتنا ہم آپ کو جانتے ہیں آپ ماں کی ترپی کی باتیں کرتے ہیں آپ دوستی کی بات کرتے ہیں پیار محبت کی بات کرتے ہیں سورج سے پنگا کیوں لے لیا؟ سورج سے پنگا ایک خاص وقت پہ ہوا دراصل یہ پوری غزل جو تھی ہم لوگ ایک ٹی وی سیریل کر رہے تھے دور درشن کا پنگج بھائی کا میوزک تھا میں نے لکھا تھا تو ایک بریک ٹائم آیا سٹوڈیو میں تو میں نے یہ غزل کا مطلع سنایا پنگج بھائی کو کہ تم سوچ رہے ہو بس بادل کی اڑانوں تک تو پنگج بھائی نے فوراں کہا کہ یہ جو غزل اور پھر جب مطلع پسند کیا تو میں نے شیر سنانے کی حمد کی دوسرا شیر سنایا تیسرا شیر سنایا انہوں نے کہا یہ پوری غزل جو ہے یہ ایک سنگل ٹریک کی ڈیمان کرتی ہے اس کا ہر شیر اس کا ایک شیر یوں ہے وہ آپ کو نظر ہے وہ یوں کہ تم سوچ رہے ہو بس بادل کی اڑانوں تک میری تو نگاہیں ہیں سورج کے ٹھکانوں تک خوشبوسہ جو بکھرا ہے سب اس کا کرشما ہے خوشبوسہ جو بکھرا ہے سب اس کا کرشما ہے مندر کے ترنم سے مسجد کی ازانوں تک بہت ہی خوب یہ تو وہی بات ہو گئی کہ غزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا ذرا ہم نے رفتہ کو آواز دینا تو آپ کی یہ مقملی آواز اس سے سنے بنا ہم نہیں رہ سکتے ہیں پرانی یادوں میں جائیں اس سے پہلے آلوک کے غزل کے دو شیر اور جی ضرور اس میں سے ایک شیر جو مجھے بہت پسند ہے بہت پسند ہے وہ ضرور سنا ہوگا ہے ہر وقت فضاؤں میں محسوس کروگے تم ہر وقت فضاؤں میں محسوس کروگے تم ہر وقت فضاؤں میں محسوس کروگے تم میں پیار کی خوشب ہوں محکوں گا زمانوں تک میں پیار کی خوشب ہوں محکوں گا زمانوں تک غزل کو آپ نے ایک دم ممبیہ سٹائل میں پروفیشنلزم کے ساتھ بہت تام جام کے ساتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ شوٹ کیا بڑیہ لوکیشنز پر آپ گئے راجستان میں کئی جگہ آپ گئے قلوں میں آپ نے شوٹ کیا آئیڈیا کیسے آیا یہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا اور آپ نے جو بات کہی کہ ممبی کی بات کہی اور نئے زمانے کی بات کی تو ایک میری فطرل تیا تو میرا انداز پہلے سے ایسا رہا ہے کہ میں نے ہمیشہ کچھ نہ کچھ پاتھ بریکنگ کچھ نہ کچھ الگ کام کرنے کی کوشش کی زندگی میں ہمیشہ تو دنیا میں آج کل موسیقی کا یہ سٹیٹس ہے یا تو اس کا مقام یہ ہے کہ نئے جتنے فنکار ہیں وہ سنگلز بناتے ہیں جس کو سنگل کہتے ہیں انگریزی زبان میں تو سنگل کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی غزل یا ایک ہی گیت ہوتا ہے اور اسے سنگل بنانے کی وجہ یہ ہے کہ جو سننے والا ہے جو آدمی سنتا ہے اسے اس کی نظریں اس پہ رہتی ہیں اچھے یہ غزل غزل میں پہلی بار ہو رہا ہے کیا ہم پہلی ایسی آلیبم دیکھ رہے ہیں جی پہلی بار میرے ساتھ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ فوکس جو سننے والا ہے اس کا دھیان اس پہ پورا بلکل ایک وہ ہو جاتا ہے کہ ایک ہی غزل سننی ہے پورا آلیبم نہیں سننا تو وہ بڑے چاو سے بڑے دھیان سے سنتا ہے جو بھی سننے والا ہے اور اس کے ساتھ سارگر ویجول مل جائے تو اور اس کا مدہ آتا ہے تو میں نے ابھی ایک میرا یوٹیوب چینل لانچ کیا ہے تو اس کا ہم نے ایک کومنیشن یہ بنایا کہ ایک سنگل ہم بنائیں اور اس سنگل کو ہم یوٹیوب کے ذریعے ہم لوگ ریلیز کریں ڈیجیٹل ریلیز کریں تاکہ جو ہماری ایک ریچ ہے یا تو ہماری پہنچ ہے اس کو پوری دنیا کا کینویس مل جائے کیونکہ آپ تو جانتے ہیں کہ ڈیجیٹل آپ گئے تو آپ کو دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی کو بھی یہ غزل سننا یا تو دیکھنا بڑی آسانی سے وہ کر سکتا ہے کوئی بھی جب بھی پنکچے آلوک کے ساتھ بیٹھتے تھے چائے پی رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ پوچھتے رہتے تھے کیا لکھا ہے اور پوچھے نہ بھی تو یہ سنا دیتے تھے اور ہم کبھی کبھی پوچھ لیتے تھے کہ یار اس شو کے لیے اس موضوع پہ کچھ بتا دو پیار محبت کی بڑی باتی تو بڑے چھپر استم بھی ہیں یہ جسے بتایا ہمیں کہ آنکھیں نرگسی کبل ایک نظر کیا ان کو دیکھا پوری ہو گئی غزل اس طرح کے بہت سارے مصرین انہوں نے ہمیں دیئے علوک ہم آپ پر لوٹیں اس سے پہلے یہ جو ایک نظر کیا اس کو دیکھا پوری ہو گئی غزل اس لیے کہ جب تک چاندی جیسا رنگ ہے تیرا اور سونے جیسے بال اگر یہ آپ سے نہ سنا جائے تو لگتا ہے کہ پورا نہیں ہوگا بالکل سنا دیتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں تو چاندی جیسا رنگ ہے تیرا سونے جیسے بال ایک تو ہی دھنوان ہے گوری باقی سب کنگال جس رستے سے تو گزرے وہ پھولوں سے بھر جائے تیرے پیر کی کومل آہٹ سوتے بھاگ جگائے جو پتھر چھولے گوری تو وہ ہیرہ بن جائے تو جس کو مل جائے وہ ہو جائے مالا مال ایک تو ہی دھنوان ہے گوری باقی سب کنگال چاندی جیسا رنگ ہے تیرا سونے جیسے بال ایک تو ہی دھنوان ہے گوری باقی سب کنگال بہت خوب بہت خوب جب بھی سنو برسو سے سنتے آ رہے ہو اور جب سنو لگتا ہے کہ بس ایک چہرہ اور وہ جو آپ کے شبد ہیں وہ خوبصورتی سامنے آ جاتی ہے جگجیت سنگھ شبہ جی ہوں امیتاب بچن جی ہوں ایسے فنکارون نے آپ کو یہ صحبہ کے پرابت ہوا کہ آپ کی نظموں آپ کی خزلوں کو اپنی آواز دیئے اس سے سوارہ ہے پنکت جی کے ساتھ جب آپ نے یہ سولو ٹریک کیا سنگل ٹریک کہیں گے سولو ٹریک کہیں گے جب کیا تو آپ کو کیا لگا کہ ہمیں اس میں ویڈیو بھی شوٹ کرنا ہے ہمیں اسے فلمی طرز پر بھی بنانا ہے کیوں وہ یوں ہوا کہ جسے مجرور صاحب کا ایک شیر ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کاروہ بنتا گیا پنکت بھائی نے غزل سیلیکٹ کی غزل کمپوز ہوئی پھر کشل جڑے کشل نے ویڈیو کے لیے کیا سونی کا آکاش یہ سب ینگ ہم لوگوں کی ٹیم تھی اور اس سوال پر ایک بات جو میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ آپ سے میں نے شو کے علاوہ بھی کہی ہے بہت چھوٹا تھا اور کائست فیملی تھی بھوپال کا بیکگراؤن تو پتا بہت ناراض ہوتے تھے غزلیں غزلیں کہنے پر کہتے تھے نوکری کر لو تو کچھ پیسہ کماؤ گے یہ شائر وائر بن کے کچھ ہوتا نہیں تو چونکہ والد سے بہت ڈرتا تھا تو ماں کے پاس جاتا تھا اور میں کہتا تھا کہ میں غزلیں ہی کہوں گا اور ایک دن میری غزلیں جگ جی جی اور پنکج جی بھی گائیں گے واہ واہ سو ماں جو تھی وہ بڑی اردو کی جاننے والی تھی وہ آمین کہتی آمین آئی بھی ہے وہ کتاب کا نام ہوا اور آج خوابوں کی وہ ایک جو خواب ایک پندرہ سولہ برس کے لڑکے نے دیکھا تھا اس خوابوں کی کہانی پنکج جی کے حقیقت زبانی یہ حقیقت ہوئی پنکج جی آپ کو بتائیں کہ بہت ہی بہت ہی پیارا خدا کا نیک بندہ ہے بہت ہی خوبصورت انسان بہت بھاوق گھر سے دور بہت جس قائست پریوار کا ذکر آلوک نے کیا ہے تو تھوڑا سا ہم بھی بھاوق یہاں پر ہو رہے ہیں زمین سے جڑے ہوئے لوگ بڑے بھائی کو پتا کی طرح سمان دیا ہمیشہ ان کے چھتر چھایا میں ہمیشہ ان سے پوچھے بنا کوئی خدم نہیں اٹھایا ماں ایسی کی بس ماں کے قدموں کی تلے جنت ہے اور ماں کے آچل میں ساری خوشیاں ہیں اور کچھ بھی نہیں رشتوں کی ترپی کر دیتی ہو پتا نہیں چلے یہ آلوک ہمارا آلوک بھی ان لوگوں میں سے ہے جو پردیس چلے آئے جو ودیشہ بھوپال چھوڑ کر یہاں آ کر بس گئے ہم بھی ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں چٹھی آئی ہے اگر نہیں ہوگا تو آج بہت دھوڑا رہے گا چٹھی آئی ہے سننے سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اسی سال سپٹیمبر میں چٹھی آئی ہے کو تیس سال پورے ہو رہا ہے بہت مہت نائنٹین ایٹی فائر میں ریکارڈ کیا تھا ہم نے چٹھی آئی ہے تو تیس سال پورے ہو گئے تو وہ چند لائنیں سنا جاتا ہوں چٹھی آئی ہے آئی ہے چٹھی آئی ہے چٹھی آئی ہے آئی ہے چٹھی آئی ہے چٹھی آئی ہے وطن سے چٹھی آئی ہے بڑے دینوں کے بعد ہم بے وطنوں کو یاد بڑے دنوں کے بعد ہم بے وطنوں کو یاد وطن کی مٹھی آئی ہے چھتھی آئی ہے آئی ہے چھتھی آئی ہے چھتھی آئی ہے وطن سے چھتھی آئی ہے بہت ہی خوبصورت بہت ہی بڑیا اور یہ واقعی اتنا بھاوق یہ گیت ہے غزل ہے جو بھی آپ اسے کہہ لیں یہ تو سلموں میں بھی اس نے دھمال مچایا کمال کیا بلکل بلکل تو اس کو شبدوں میں باندھنا اور کسی کیٹیگری میں رکھنا مناسب نہیں یہ صرف آپ کا کمال ہے اور جو محملی آواز آپ کی اس کا کمال ہے ہم آلوک رکیں گے کچھ دیر کے ہیں لوٹ کر آئیں گے لیکن ہم چاہیں گے کہ یہ جو خوابوں کی کہانی ہے اس کے دو شیر کے ساتھ ہم جائیں اور دو بارے لوٹ کریں دل عام نہیں کرتا احساس کی خوشبوں کو دل عام نہیں کرتا احساس کی خوشبوں کو دل عام نہیں کرتا احساس کی خوشبوں کو بیکار ہی لائے ہم چاہت کو زبانوں پر بیکار ہی لائے ہم چاہت کو زبانوں تک میری تو نگاہیں ہیں سورج کے ٹھکانوں تک سورج کے ٹھکانوں تک علوک اور پنکر جی آپ دونو کہیں یہ پروفیشنللزم کے چکر میں کہیں یہ ممبئیہ سٹائل کے چکر میں اور اسے بہت زیادہ ہائپ کرنے کے چکر میں چمک دمک دینے کے چکر میں کہیں اس سے کمپرمائز تو نہیں ہو گیا پنکر بلکل نہیں میں کہوں گا بلکل نہیں ریزن ہے کہ وجہ یہ ہے کہ اس کی جو کمپوزیشن ہے یا جس طرح سے اس کو ہم نے ریکارڈ کیا ہے جس طرح کے شیر ہم نے اس میں اس غزل میں ہم نے جس کا انتخاب کیا ہے جو علوک بھائی نے کہا دو تین اور اچھے شیر تھے لیکن یہ تھا کہ لینٹ ہم چاہ رہے تھے کہ اس کی لینٹ مینٹین کریں تو کہیں ہم نے یہ اس بات کو سوچا ہی نہیں اور گر مجھے سنگل کرنا ہی ہوتا تو میں کوئی دھومدھڑاکے والا گانا کر لیتا سنگل کا تاکہ فوراں اس کا ریجسٹر ہو کیونکہ یہ تو بہت سلو پیسٹ ہے اس میں کوئی ریدم کا تو کوئی علیمنٹ ہے ہی نہیں تو یہ ہے کہ اس میں صرف روح کا کام اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی میری سوچ اور میرے خال سے میرے ساتھ جتنے سننے والے دیکھنے والے سب کوئی ہیں یا تو جتنے لوگ موسکی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ اس بات سے سہمت ہوں گے کہ جو گانا جو گیت جو نگمہ جو غزل جو یہاں لگے جو آپ کی روح کو چھولے وہ ہی صحیح گانا ہوتا ہے باقی معاف کیجئے جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وہ ہی ہم نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گربڑ ہو جائے پنگا جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ہاں میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں جو پنگا جبھائی نے کہیں اس کا تو خیال رکھا ہی گیا ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ غزل آؤٹ آف ٹرینڈ ہو گئی ہے غزل اب کوئی سنتا نہیں ہے تو یہ جو ویڈیو بنانے کا جو خیال آیا پنگا جبھائی کو بھی ہم کو بھی وہ اسی خیال سے آئے کہ آج کل ہر ہاتھ پہ موبائل ہے ہتھیلی پر ریکال ویلیو ریکال ویلیو جو ہے وہ ضرور ویڈیو سے بلکل بڑھتی ہے ریکال ویلیو ایک نظم جو ہے وہ بہت مقبول ہوئی نوجوان پیڑی کے ساتھ اور اس کا ویڈیو بھی بہت مقبول ہوا تھا جو ریکال ویلیو کی ہم لوگ بات کر رہے تھے تو اس نظم کا مکڑا سنانا چاہوں گا اور آہستہ کیجئے باتیں دھڑکنے کوئی سن رہا ہوگا لفظ گرنے نہ پائے ہوتوں سے وقت کے ہاتھ ان کو چن لیں گے کان رکھتے ہیں یہ در و دیوار راز کی ساری بات سن لیں گے اور آہستہ کیجئے باتیں بہت ہی خوب تو خوابوں کی یہ کہانی تھی اور دونوں فنکاروں کے زبانی بھی آپ نے یہاں پر سنی خوب خواب دیکھئے خوب کہانیاں بنائیے آلوک کی طرح خوش رہی ہے آپ دونوں کو بہت بہت مبارک بات شکر کامنا ہے دھنیواد